کرنا چاہتے ہیں اگر وقت مل جائے فرصت مل جائے تو بعد میں فرصت کے ساتھ اس سورے کی تلاوت کیجئے گا اس لیے کہ مولا متخیان نے سب سے پہلے ابھی قرآن کا نزول بھی نہیں ہے ابھی قرآن کا ذکر بھی نہیں ہے لیکن ہمارا مولا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ سورہ المومنون کی تلاوت کر رہا ہے جس میں پہلی آئت ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُومِنُونِ بِتَحْقِيق مومنین فلاح پا جائیں گے اور یہ بیران اور یہ اعلان کرنے کا حق بھی مولا متخیان ہی کو ہے اور مومنین کی کامیابی کا اعلان وہی کر سکتا ہے تو جو امیر مومنین بن کے حمالے لیے آ رہا ہے لیکن سورہ المومنون کی تلاوت کریں جس میں مولا متخیان نے مومنین کی فلاح کے راستے بتائے ہیں کامیابی کے راستے بتائے ہیں آئیے معبود حقیقی کے سمنگے مولا متخیان کے وسیلے سے قَدْ أَفْلَحَمِنُونِ کے وسیلے سے اور آج کی اس قرنور جسن کے وسیلے سے پرورنگار کی مارکہ میں دعا کرتے ہیں پرورنگار محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری صلیب عباد کو قبول و مقبول فرما ماتون تجلاست محمد وآل محمد کا حاضر مومنین کی تمام حاشق کو قبولا فرما تمام مشکلوں کو آسان فرما مومن و منات دنیا کے جیجز کھونے میں ہیں ان سب کی جان وال عزت آمیوں کی حفاظت فرما ہم میں جو جو بیمار ہیں علیل ہیں ہمارے گروں میں اگر کوئی بیمار ہیں بالخصوص صدر محترم الحاج مر مختار زباز صاحب اس وقت بڑے علیل ہیں اور بھی کئی لوگ جو دعا کے لئے کہہ رہے ہیں پرورنگار بحق کے عمیر مومنین و بحق کے بیمار کربلا و بحق کے بیمار سگرا ان سب کو شفاع کاملہ و عجلہ تا فرما پرورنگار آنے والی بیماری آنے والے تمام حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما حاضرین مومنین بارمین اجشن اور تمام مومن امنات کے تاربار میں خیر و برکت انہائے فرما جب تک ایک دنیا میں زندہ ہے ہم سب کو قبلائے مولا کی زیارت نصیب فرما مرنے کے بعد شفاع کاملہ حسین نصیب فرما پرورنگار محمد و عالم محمد تواستہ امام ایزمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما امیل کے نیک آوار اور سار میں شریف فرما بحقی زہرہ بیہا بحقی زہرہ